سورہ انشراح مکی ہے اور آٹھ آئیتیں نیزول میں بارہ ہیں اور موجود ترتیب میں چورانوے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں بھی پیغمبر پر تین اخصانات گنوائے ہیں پہلے اخصان شرح صدر دوسرے اخصان وضع وزر تیسرے اخصان رفع ذکر اور پیغمبر کو تین کام بتائے ہیں عسر و شدت میں توجہ الاللہ فرصت میں توجہ الاللہ اور رب کو راضی کرنے کی کوشش اَنَمْنَ شَرَحْلَكَ سَدَرَكَ آیا ہم نے کھولا نہیں آپ کا سینہ نبوت کے لئے اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ سَدْرَوِ لِلْإِسْلَامِ فَوَالَ نُورِ مِنْ رَبِّهِ وَوَضْعَنَا الْكَوِذْرَكَ اور ہٹایا ہم نے آپ سے بوجھ اَلَّذِي بُوَضْعَنْ قَدَ زَحْرَكَ جس نے توڑ لیکی تھی کمر آپ کی اللہ آبائِ نبوت کا زور تھا بوجھ تھا تو حضرت کا سینہ کھول لیے تحمل پیدا ہوا وَرَفْعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور ہم نے بلند کیا ہے آپ کا ذکر جس جگہ اللہ کا دین پہنچتا ہے اور اللہ کا ذکر و طعبہ یاد محمد ضروری ہے فَإِنَّمَا عَلُوْ عَسْرِ عُسْرَةَ پس بے شک سختیوں کے بعد آسانی ہے اِنَّمَا عَلُوْ عَسْرِ عُسْرَةَ بے شک تنگی کے بعد طوولت ہے آشائر نے کہا ہے اِذَشْتَدْدْدْ بِقَلْبَ الْوَا فَفَقِّرْ فِي أَلَمْ نَشْرَةَ فَأُسْرٌ بَيْنِ عُسْرِنِ اِذَا فَكَّرْتَهُ فَفْرَةَ حضرت کو تسلی دی کہ جو بوجھ ہم نے اتارا ہے اب آپ کو آرام ہوگا اور قانون کے طور پر فرمائے کہ امت کے ہر فرق کے لیے تکلیف اور سختی جو دین کے لیے ہو تو اس پر راحت و آرام ملنا ضروری ہے عمر ابن عبدالعزیز کی خدمت میں بیٹھیں آئی تھی کہ کل عید ہے اور ہمارا کوئی جوڑا نہیں ہے تو انہوں نے کہا میں بیت المال سے پیسے لوں اور پھر مردیاں ودا کون کرے گا اور تمہارا پیارا باپ جہنم میں جلے گا بہتر ہے کہ دنیا کی تکلیف بزارو اور پھر کہا لا يدخل احدنا الجنہ الا بالمشقہ جنت جانا بھی تو تکلیف کے بعد فائدہ فرانتہ جس وقت آپ فارغ ہو جائیں بیان سے درس سے تبلیغ نبوت سے فانسوگو پس اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے آیت سے مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ تمام کام سر آنکھوں پر درس بھی حدیث بھی تفسیر بھی فقہ بھی تبلیغ بھی دعوت بھی سب بہترین کام ہیں لیکن کچھ لمحے ہوں جس میں آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائے کچھ لمحے سبھی ہو اور رب کی طرف فائدہ فرق تھا جس وقت آپ فارغ ہو جائیں فانسوگو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیلئے کھڑے ہو جائیں اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے ابن عباد سے منقول ہے کہ اس رغبت سے مراد دعا بعد اصولات نماز سے فراغ پر دعا سنت طریقہ ہے جلال الدین سعیوٹی نے اس میں رسالہ لکھا ہے اور بیس احادیث جمع کی جو نماز اجتماعی ہے جیسے فراغ اس کے بعد دعا بھی اجتماعی ہوتی ہے اور یہ دعا اجتماعی اتفاقی ہیں اس کے لئے کوئی حیات نہیں بنانی ہوتی ہے اور بعض علاقوں میں جو سنتوں کے بعد دعا ہے تو اگر اس میں بریلویانہ شرک و بلت نہیں ہے ان اللہ کی آیت تو قال اللہ تعالیٰ فیشان حبیبی اور الفاتحہ الہ روح النبی وغیرہ کیلئے محدثات اس میں نہیں ہے نفس سے دعا ہے اور اس کو لازم ملزوم نہ سمجھا جائے کل امیر نفس کی فمن شاہ دعا ومن شاہ راہا ہر ایک کو اختیار شان ورشاہ لکھتے ہیں جو چاہے دعا مانگے جو چاہے چلے جائے کوئی حرج نہیں ہے بلکہ محقق ابن الحمام نے فتح القدیر میں جو کچھ لکھا اور معارف السنن میں حضرت بنویری نے جو کچھ لکھا اس کے حوالے سے سنتوں کے بعد اجتماعی دعا فرضوں کے بعد اجتماعی دعا سے زیادہ اقرب الالکبولیہ اور اس کو بگت کہنے والے یا تو عذر و احتیاط کہتے ہیں اور یا للفساد کہتے ہیں خوائد دین کو ایک طرف کر کے بات قویہ دی بارحال ابن عباس سے منقول ہے کہ اس سے مراد ادعوات بعد المکتوبات یا بعد السوروات ہیں نمازوں کے بعد جو مومن دعا مانتا ہے دعا متفقن علی عمر ہے اجتماع اگر بطور اللزام کے ہیں تو ترک اولا ہے اور اگر بطور اتفاق کے ہیں تو ارتکاب اولا ہے اہلِ آنِ حق کا دستور زمانِ حال میں ہے کہ وہ دعائیں مانگتے ہیں فرضوں کے بعد اور سنتوں کے بعد چونکہ بعض علاقوں میں مبتدین کا دستور ہے اس لیے ان کے ساتھ تشبہوں سے بجنے کے لیے نہیں مانگتے ہیں ایک قانون دین کا یہ بھی ہے کہ ففیحِ اشارہ ہِلَاَنَّ كُلَّ سُنَّةَ تَكُونُ شِعَارَ اَحْلِ الْبِدَةَ تَرْقُهَا اولَا کہ جو چیز بلے تھی ایک کی نشانی بن جائے اور مؤقت نہ ہو غیرِ مؤقت اور زوائد میں سے وہ تَرْقَ اولَا ہے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے کھڑے ہوتے تھے جب یہود نے کہا ہمارا بھی یہی طریقہ ہے تو آپ نے کہا بیٹھ جاؤ کوئی ضرورت نہیں کھڑے ہو دے گی